السلام علیکم سٹوڈنٹس حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم جو کریں گے question وہ ہے exercise 1.1 class 9 اور question number 3 question number 1 اور 2 میں نے اپنی ایک پہلے ویڈیو میں بنا چکی ہوں چونکہ question number 3 تھا یہ تھوڑا سا long اور paper point of view سے بہت important ہے تو میں نے اسے ایک separate ویڈیو میں بنا رہی ہوں تو یہ question کیا ہے find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equine یعنی کہ matrix equine ہے equine کیا ہوتی ہے کہ equality کے سائن کے ذریعے دو values کو یا کوئی سی بھی دو چیزوں کو آپس میں equal کہنا matrix equine کا مطلب کیا ہوا کہ دو matrices ہیں اور انہیں ہم نے equality کے سائن کے ذریعے equal کیا ہے تو یہ ہمارے پاس matrix equine بن گئی ہے اب ہمارے پاس ایک matrix equine ہے اور وہ یعنی کہ دو matrices ہیں اور انہیں ہم نے equal کہا ہے ہم نے equal کہا ہے اور ان matrices میں ہمارے پاس چار alphabet یوز ہوئے ہیں small alphabet جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ matrices کے اندر یوز ہوتے ہیں as an unknown number یعنی کہ یہ ایسے numbers ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے تو ہم نے وہ find کرنے ہوتے ہیں تو A, B, C اور D یہ four alphabet یوز ہوئے ہیں اور ہمیں ان four alphabet کی values کو find کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ دو matrices کا equal ہوتی ہیں دو matrices کا equal ہوتی ہیں سب سے پہلے rule کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ان کا order same ہوتا ہے order same ہوتا ہے اور second rule ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان کی corresponding entries same ہوتی ہیں یہ دو rules ہم ان matrices equine پر لگائیں گے اور ہمارے پاس A, B, C اور D کی values آئیں گے corresponding entries equal ہوتی ہیں اب ہم کیسے یہ solve کریں گے سب سے پہلا rule ہے ہمارے پاس کیا ان کا order same ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں خود ہی کہا ہوا ہے کہ دونوں matrices جو ہیں یہ equal ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا order same ہوگا order کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ number of rows ہوتی ہیں matrices میں جو کہ horizontal values ہوتی ہیں یعنی کہ یہ horizontally جو present ہوتی ہیں entries یا elements وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں rows rows کو represent کرتی ہیں اور جو ہمارے پاس vertically represent ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس column کو represent کر رہی ہیں تو اس طرح سے ہم number of rows اور number of columns کے ذریعے ہم specify کرتے ہیں کہ ہمارے پاس order کیا آیا ہے اس matrix کا equal ہونے کا مطلب ہے کہ ان دونوں matrices کا جو order ہے وہ same ہے order ان دونوں matrices کا کیسے same ہوگا کہ ان کی number of rows اور number of columns same ہے اگر number of rows اور number of columns same ہے تو پھر ان کا order بھی same ہوگا تو ہم اس کا order دیکھتے ہیں اگر میں فرسٹر کوئن کے بات کروں اگر میں اسے separate لکھ کے ہی دیکھ لوں اس کی a پلس c کا مطلب ایک entry ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ a الاغ entry ہے اور جو c ہے وہ الاغ entry ہے یہ ایک ہی entry ہے جو کہ جیسے میں اگر لکھوں a اگر میں پاس 5 ہو let's suppose اور c میرے پاس 1 ہو تو میں a پلس c کے لئے کہ اگر 5 پلس 1 لکھوں تو 5 پلس 1 actual میں 6 ہوتا ہے تو یہ ایک ہی element یا ایک ہی entry کو represent کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے basically confusion کے لئے plus یا minus میں values کو لکھا ہوتا ہے اب میں اگر rows دیکھوں یہ میرے پاس row 1 ہے یہ row 2 ہے two rows ہیں اس matrix میں اور اگر میں number of column دیکھوں تو یہ first column ہے column 1 اور یہ second column ہے column 2 تو اس طرح میں نے دیکھا کہ اس matrix میں two rows ہیں اور two column ہیں اور اگر order میں لکھوں تو two number of rows کو represent کر رہا ہے dash ڈال کے by لکھا dash ڈال کے number of column یعنی کہ two number of column ہیں تو یہ میرے پاس اس matrix کا order آیا اسی طرح اگر میں next matrix بھی لکھوں right hand side والی تو اس کا بھی order two by two ہی ہوگا چونکہ انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے کہ یہ equal ہیں تو پھر اس کا order same ہونا چاہیے اگر ہمیں کہیں کہ دو matrices given ہے اور کہنا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ equal ہیں یا نہیں تو پھر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا order same ہے یا نہیں اگر ان کا order same ہے تو پھر ہم corresponding entries دیکھتے ہیں کہ وہ equal ہیں یا نہیں لیکن یہاں پر تو یہ equal ہے تو ان کا order same ہوگا کیونکہ انہوں نے equal کے sign کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دونوں rules پر follow یہ دونوں rules follow کر رہی ہیں یہ equal ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا order same ہوگا لیکن ہم پھر بھی چک کر رہے ہیں کہ کیا واقعی اس کا order same ہے کہ نہیں یہ میرے پاس first row ہے اور یہ نیچے second row ہے میرے پاس اسی طرح میں columns کو دیکھوں گی یہ first column ہے اور یہ second column ہے جو کہ vertical entries ہیں تو اس کا بھی میں نے order دیکھا کہ two rows ہیں اور two column ہے تو two by two بن رہا ہے two by two تو یہ ہم نے check کر کے proof کر لیا کہ جی واقعی ان دونوں matrices کا order same ہے first rule تو ہم نے دیکھ لیا جی بلکل یہ follow کر رہا ہے اب second کو ہم اسی طرح دیکھیں گے اور second کے ذریعے پھر ہم 4 different equations نکالیں گے اور پھر ان equations کے ذریعے ہمیں بھی c اور d کی values نکالیں گے اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان دونوں matrices کا order same ہے تو آپ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی corresponding entries equal ہونی چاہیے equal کا مطلب ہے کہ equal ہیں تو پھر ان کا order بھی same ہوگا اور ان کی corresponding entries بھی equal ہوں گی تو order تو ہم دیکھ چکے ہیں جی واقعی اس کا order تو same تھا اب corresponding entries کے لیے ہمیں اب چونکہ یہاں پر alphabet given ہے تو alphabet کے ہمیں values find کرنی ہے ان values کے ذریعے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اب ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی corresponding entries equal ہیں یا نہیں کیونکہ یہ جو values ہیں a, b, c اور d جو left hand side پر ہیں یہ unknown ہے اگر یہ ہمارے پاس known ہوتی ہے اور ہمیں کہا جاتا کہ یہ equal نہ ہے تو دیکھیں آپ ان کا order same اور corresponding entries equal نہ تو پھر ہم وہ دیکھ سکتے تھے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لکھتے ہیں by comparing کہ ہم compare کریں گے ان entries کو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس order same ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک matrix کو اٹھا کر اگر میں دوسری matrix کو پر رکھوں تو first element کے نیچے جو element آئے گا وہ اس کے equal ہونا چاہیے second کے نیچے جو آئے گا وہ اس کے equal ہونا چاہیے تو کچھ ایسا ہی یہاں پر ہم کرنے لگیں یہاں اگر ہم ایک جنرل ایکوئرنبر آ دیں جس طرح میں نے بتایا تھا ایک جنرل ایکوئرنبر آئے گا ایک جنرل ایکوئرنبر آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام جو ریل نمبر آئے گا ان کی جگہ اے لگ دیں کہ ایک ہوئی ایک ریل نمبر ہے تو ہم انہیں ڈیفرنٹر کیسے کریں گے کہ چونکہ first والا جو ہے یہ first row میں ہے تو first row کی جگہ 1 لگ جائے گا اور first column میں ہے تو first column کی جگہ بھی 1 لگے گا second والے کو دیکھوں اگر first row میں کی جگہ 1 اور second column ہے تو 2 اگر third کو دیکھوں first row نہیں ہے second row ہے second row کی جگہ 2 اور first column کی جگہ 1 اس طرح یہ a11 a12 a21 a22 یعنی کہ first row first column ہی ہے یہ first row second column میں ہے یہ second row first column ہے اور یہ second row second column ہے تو compare ہم کس طرح کریں گے کہ a11 جو entry ہے left hand side پہ وہ a11 entry جو right hand side پہ اس کے equal ہونا چاہئے اسی طرح جو a12 entry ہے اس کے equal ہونے چاہئے a21 بھی equal ہونے چاہئے اس طرح سے ہم compare کرتے ہیں کہ اگر میں a11 کو دیکھوں left hand side پہ a plus c ہے میرے پاس یہ equal ہونے چاہئے a11 جو right hand side پہ یہاں پر 0 ہے 0 کے equal ہونے چاہئے یہ یہ میرے پاس equal number 1 بن گئی ہے اسی طرح میں second کو اگر میں دیکھوں a12 جو ہے a12 کا کیا مطلب کہ first row اور second column first row اور second column میں a plus 2 بھی آ رہا ہے میں لکھوں گی a plus 2 بھی یہ کس کے equal ہونے چاہئے درمیان میں equal کا سائن ہے تو یہاں پر بھی equal کا سائن آئے گا یہ first row second column میں جو right hand side پہ ہے یعنی کہ minus 7 یہ اس کے equal ہونے چاہئے یہ میں کہتے ہیں میرے پاس second equine ہے second equine کا مطلب کہ equality کے سائن کے ذریعے equal کرنا third کی بات کروں تو a21 ہے second row میں first column میں یہاں پر c-1 ہے یہاں پر 3 ہے c-1 جو ہے وہ 3 کے equal ہونا چاہئے یہ third ہے equine number 3 کو represent کر رہے ہیں اگر fourth کی بات کیجئے تو last جو ہے وہ 4d minus 6 last پہ 2d کے equal ہونا چاہئے یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ دو equal matrices ہے تو ان کا order بالکل سیم ہونا چاہئے یہ rule ہے اس کے بعد اس کی corresponding entries بالکل سیم ہونی چاہئے یہ بھی rule ہے تو وہ equal ہونی چاہئے تو ہم نے equal کر دیا ہے اور اس equality کے سائن کے ذریعے ہم values find کریں گے سب سے پہلے اب ہمیں کس طرح سے values find کرنی ہم سب سے پہلے ایک ایسی quen دیکھیں گے ان چاروں میں سے جس میں just one alphabet use ہوا ہوں یعنی کہ اگر میں چاروں میں سے دیکھوں یہاں پر a اور c دو ہیں a اور b دو ہیں یہاں پر اگر میں دیکھوں تو c one ہے یعنی کہ c ہے اور یہاں پر صرف numbers ہیں یعنی کہ اگر میں اس quen کو solve کروں تو یہاں سے c value drive کر سکتی ہوں یعنی کہ c value آ سکتی ہے یہ solve ہو سکتا ہے پھر میں لکھوں گی from quen 3 کو solve کر ایک variable یا alphabet کی value find کروں گی جو کہ c minus 1 is equal 3 اب ہم کہتے ہیں کہ جو real numbers ہیں یا کوئی بھی equine میں جو use ہوئے ہیں ہم equine کے اس طرف سے اس طرف لے کے جا سکتے ہیں یعنی quality sign ہے اگر minus 1 کو اس طرف لے کے جاؤ گی تو sign change ہوگا plus میں ہو جائے minus sign plus change plus minus multiply divide ملٹی پلائے میں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر minus 1 ہے تو میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر بھی real number ہے اور یہاں پر بھی real number ہے c variable ہے اگر c کو رہنے دوں یعنی کہ c value find and minus 1 to ھائیں تو plus 1 1 دے گا یعنی کہ 3 plus 1 ہو گیا میرے پاس تو 3 plus 1 کا کیا مطلب ہے کہ 4 ہے تو c value میرے پاس 4 اب میں ایک 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 وین دیکھنی ہے جہاں پر c بھی ہے اور c کے علاوہ ایک اور variable بھی ہے یعنی کہ اس ایک وین میں c value ڈال کر میں میں صرف c ہو اور c کے ساتھ ایک اور variable ہو یعنی اس ایک میں c value ڈال کر a اس جو second variable ہوگا اس کی value find کر لوں اگر دیکھوں تو first ایک وین میں میرے پاس c بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک ورائیابل بھی ہے a تو میں اس ایک وین کو use کر میں c کی value put کر a کی value نکال میں لکھوں گی from equine 1 equine 1 کو solve کرنے لگی ہوں equine 1 میرے پاس a plus c is equal to 0 اس میں میں کیا کروں گی c کی value مجھے پتا ہے میرے پاس i ہے 4 تو اس 4 کو میں put c is equal to 4 put the value of c یعنی c کی value جو ہمارے پاس آئی ہے ہم put کرنے لگی ہیں اس equine میں میں c کی value 4 put کروں گی تو پھر میرے پاس کیا آئے گا a plus 4 is equal to 0 اس طرح سے میرے پاس equine آئے گی یعنی c کی جگہ 4 آگیا اب یہ پر پر plus 4 ہے تو ہم equine کے اس طرف لے کے جا سکتے ہیں تو وہاں جا کے negative 4 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ a value آج minus 4 یعنی a کو میں اس طرف رہنے دیا plus 4 کو اگر میں اس طرف لے گئی ہوں تو وہاں پر جا کے اس کا sign change ہو گیا ہے اور میرے پاس a value آئی ہے minus 4 اب ہمارے پاس a value آگئی ہے اور c value آگئی ہے تو ہمارے پاس b اور d alphabets کی values رہ گئی ہیں اب b اور d کی values رہ گئی ہیں point کرنے کے لیے اب ہم نے جیسے c میں کیا تلاش کی تھی جس میں c کے ساتھ ایک alphabet یا variable ہو اسی طرح اب a کے لیے بھی کریں گے ایسی ایک 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 ویلیو ہو اور کوئی اور variable ہو جیسے کہ ایک 2 میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر a ہے اور ویلیو یا alphabet ہے b تو ہم اس ایک کو use کریں گے اور ہمارے پاس a کی ویلیو پوٹ کر b کی ویلیو آئے گی تو ہم لکھیں گے from ایک ویلیو 2 ایک ویلیو میں ہم پوٹ کریں a ویلیو اور ہم پاس آئے گی b ویلیو ہم لکھیں ایک ویلیو 2 جو a plus 2 b is equal to negative 7 same جو ہم نے پہلے کیا تھا put the value of a جیسے c کی ویلیو ہم ڈالی تھی اسی طرح a کی ڈالیں گے put a is equal to negative 4 a کی value ہم پاس آئی ہے negative 4 negative 4 جب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس equine بنے گی negative 4 plus 2 b is equal to negative 7 جب ہم equine کو solve کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ alphabets کو ایک سائٹ پہ لیں یعنی variables کو ایک سائٹ پہ لیں اور constants کو ایک سائٹ پہ لیں تو ہم اسی طرح سے انہیں solve کرتے ہیں اب میں کہتے ہوں کہ b value ہے 2b اس کو میں اس سائٹ پہ رہنے دوں left hand side پہ اور جو minus 4 یعنی constant ہے یہاں پر minus 7 constant ہے تو ان دونوں کو رائٹ hand سائٹ شفٹ کر دوں minus 7 already سے چھوٹی value کو minus کرنے تو 7 minus 4 جب ہم کرتے ہیں تو 3 آتا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی value کے ساتھ negative ہے یہ ہم addition میں کرتے ہیں کہ plus minus minus ہے تو بڑی value minus ہوگی اور اگر value minus ہے تو answer minus آئے گا اور بڑی value جی تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس a value negative 4 آ چکی ہے c value 4 آ چکی ہے ہم b کے لئے solve کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے 2b is negative 3 جہاں پر میں پاس minus 7 plus 4 تھا تو میں پاس negative 3 آئے آپ یہ کلکولیٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی information ہونی چاہیے کہ یہاں پر negative 3 کیسے آیا اب یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 ب کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس طرف سے values کو لے جا سکتے ہیں اور multiply divide میں change ہوتا ہے تو یہاں پر میں دیکھ ہوگا کیونکہ یہاں multiply ہو رہا ہے تو divide ہو گا تو fraction میں چلا جائے گا اب ہمارے پاس ہے minus 3 by 2 اگر میں minus کو یہ رہنے دوں اور 3 by 2 کو پہر solve کر لوں یعنی کہ 3 اوپر ہے تو 3 کو ہم اندر رکھیں اور divide کریں 2 باہر رہے گا ہمیں پتہ ہوتا ہے 2 1 2 ہوتا ہے یہاں سے ہم negative کرتے ہیں 3 minus 2 1 پوائنٹ لگا کے ہم 0 لگائیں گے اور 2 5 10 آتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس 2 5 10 فل فل divide ہو گیا تو ہمارے پاس answer آیا 1 5 ہم نے دیکھا کہ جب ہم 3 کو 2 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس 1 5 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا ہی minus 1 5 ہمارے پاس آگئی ہے b value اب ہمارے پاس last value رہ گی ہے d جو کہ ہمارے پاس ایک last equine رہ گی equine number 4 اسے solve کر ہمارے پاس آئے گی پھر ہم لکھیں گے from equine 4 کہ ہم equine 4 کو solve کر ہم d کی value جو کے last value رہ گی وہ ہمارے پاس آئے گی ہم لکھیں پہلے 4 d minus 6 is equal to 2 d ہمارے پاس 4 equine ہے اب یہاں پر ہم نے کہا کہ ہم variables left hand side پہ لکھتے ہیں constants right hand side پہ لکھتے ہیں تو یہاں پر right hand side پہ d آ رہا ہے اور left hand side پہ d آ رہا ہے 2d value left hand side پہ لیں گے کیونکہ variables کو زیادہ یہی ہی کرتے ہیں left hand side پہ left hand side پہ ہمارے پاس جس چیز value find جس alpha bet کی وہ ہوتا ہے اور right hand side پہ ہمارے پاس value آتی ہے ہم کیا کریں کہ 2d کو وہاں سے اس طرف shift کریں گے وہاں پر ہمارے پر plus 2d ہے یہاں پر ہمارے پاس آکے negative 2d ہو جائے گا یعنی sign change ہو جائے minus میں ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے کہ 6 ہمارے پاس constant ہے اسے ہم دوسری طرف shift کر دیں گے یعنی کہ constants کو right hand side پہ shift کریں گے یہاں پر minus 6 ہے تو وہاں پر جا کے plus 6 ہو جائے گا اب ہم minus کریں تو 4d minus 2d ہمارے پاس 2d ہوتا ہے یعنی 4 minus 2 ہمارے پاس 2 ہوتا ہے is equal to 6 same جس طرح ہم نے b میں کیا تھا 2 کو جا آگئی ہے 3 viewers ہمارے پاس a b c اور d 4 alphabets variables کی values آ چکی ہیں a value ہمارے پاس آئی ہے negative 4 b negative 1.5 c 4 d 3 اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا answer ٹھیک آیا ہے یا نہیں تو ہم ایک means کے ایسا solution کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں check کہ ہم چیک کریں کہ ہم answer ٹھیک آیا ہے یا نہیں تو یہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ایکوین ہے یہ ایکوین میں concept لگاتے ہیں ایکوین جو ہے اس کو لکھیں گے اس میں a b c d کی values ڈالیں گے a b اگر ہم ان کی values ڈالیں گے اب matrices کا concept ہے ہم پاس matrices کو صورت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر دونوں matrices میں a b c d ki values respectively ڈالیں گے تو دونوں matrices equal ہوں گی یا نہیں اگر دونوں matrices equal ہوں گی کیونکہ ان کے درمیان equal کا سائن ہے تو اگر equal ہوں گی تو ہم کہیں ہم آنسر ٹھیک ہے اسی طرح ہم کرنے لگی ہیں کہ ہم اپنی سب سے پہلے matrix لکھیں جو ہمارے پاس question تھا matrices کو الگ دیکھیں گے رائٹ ہند سائٹ کو الگ دیکھیں گے اب ہم صرف لیف ہند سائٹ کو ہی اگر سولف کروں تو لیف ہند سائٹ کو پہلے ہم سولف کرتے اور پھر رائٹ ہند سائٹ کو سولف کریں گے اب لیف ہند سائٹ میں a b c اور d ڈالیں سب سے پہلے ہمارے پاس a plus c a plus c سب سے پہلے ہم a کی ڈالیں جو کہ ہمارے پاس minus 4 ہے اس کے بعد ہمارے پاس c plus c 4 وہ ڈالیں گے اسی طرح a ہمارے پاس minus 4 plus 2 b ہے ہمارے پاس minus 1.5 اس کے بعد ہمارے پاس c minus c کی value ہے ہمارے پاس 4 minus 1 4 d minus 6 4 d کی جگہ ہمارے پاس 3 minus 6 اس طرح سے ہم نے a b c d کی جگہ پر لکھ دی ہیں numbers جو کہ ہمارے پاس ان کے answers آئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے solve کرنا ہے اور جس طرح ہم 4 plus minus minus ہوتا ہے addition کے لحاظ سے 4 minus 4 ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اگر ہم اس طرح بھی کہیں کہ minus 4 plus 4 آپ میں cancel ہو گئے اس کے بعد اگر 2 کو 1.5 سے multiply کروں گی اور minus plus یہاں پر multiply میں بھی ہوتا ہے plus minus ہوتا ہے تو اسے ہم کیسے لکھیں گے minus 4 minus 2 کو 1.5 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آتا ہے 3.0 ہمارے پاس آنسر آتا ہے جو کہ 0 کی کوئی value نہیں ہوتی تو یہ 3 ہوتا ہے 4 minus 1 3 اب یہاں پر 4 3 سے multiply ہو رہا ہے 4 3 12 اور 12 minus 6 ہمارے پاس 6 ہی آتا ہے اب اسے ہم آگے solve کرتے ہیں students ہم left hand side of the equation کو solve کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ a b c d d کی values ڈالی اور انہیں ہم solve کر رہے تھے اب ہمارے پاس یہاں پر ایک چیز unsolved ہے جو کہ minus 4 minus 3 اب ہمارے پاس minus minus ہوتا ہے plus minus minus plus ہوتا یعنی 4 میں 3 کو plus کرنا ہے لیکن یہاں پر بھی same rule ہے کہ بڑی value کے ساتھ دیکھنا ہے minus آئے گا اگر بڑی value کے ساتھ plus آئے گا یہاں پر 4 ہے بڑی value اس کے ساتھ minus آئے گا اور 4 plus 3 ہمارے پاس 7 تو یہ ہمارے پاس left hand side solution آ گیا ہے اب اسے ہم compare کریں right hand side solution کے ساتھ right hand side کے اگر میں لکھ دوں کیا ہے ہمارے پاس 0 3 minus 7 2 d اب یہاں پر ایک value ڈالنی ہے just d کی اور d کی value ہمارے پاس 3 وہ value ہم ڈالیں گے تو ہمارے پاس ہمیں پتہ چل جائے گا کہ left hand side right hand side کے equal ہے اگر left hand side right hand side کے equal ہوگی تو ہم کہیں گے جی matrix equal کو یہ a b c d کی جو values ہیں وہ satisfy کر رہی ہے جو کہ ہمارا question تھا 0 minus 7 3 2 کے ساتھ multiply ہو رہی ہے d value جو کہ 3 2 3 is 6 minus 7 3 اور یہاں پر آگیا 6 یہ ہمارے پاس آگئی ہے right hand side اب ہم دونوں کو compare کریں گے students اب ہمارے پاس left hand side اور right hand side corresponding equains آگئی ہیں ہم نے question کے start میں دیکھا تھا سب سے پہلے equains کا ہمارا first order ہوتا ہے کہ order same ہنا چاہیے دونوں matrices کا left hand side and right hand side . دونوں equains equal ہیں یا نہیں یعنی کہ اگر right hand side کو اٹھا کے left hand side کے پر اگھوں یا left hand side کو right hand side کو پر اگھوں تو جس value کے نیچے جون سی value آئے گی وہ دونوں آپس equal ہونی چاہیے یعنی کہ 0 اس matrix کو اٹھا کے اس matrix اوپر اکھوں ہم بناتے ہیں جس طرح اگر میں 2 by 2 order ہے اگر 2 by 2 order میں ایک matrix بنا لوں تو ہم نے کہا تھا a a لکھتے ہیں unknown values کے لئے اگر first row 1 first column 1 second row 1 second row 1 second row column 2 2 2 ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ a 1 1 5 1 pb 1 ول 1 2 2 equal 2 tariq 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 یہ بھی ایکوال ہونے چاہیے اور 2nd رو 2nd کولم میں بھی ایکوال ہونے چاہیے دونوں طریقوں سے ہم نے دیکھا کہ left hand side جو ہے وہ right hand side کے ایکوال ہے اور یہ کن values کی وجہ سے ہوا ہے a b c d کی ایکی ویلیو ہمارے پاس مائنس 4 ہے b کین مائنس 1.5 ہے c کی 4 ہے d کی 3 ہے چیک آپ بشک پیپر میں نہ کریں لیکن آپ چیک کرنے سے آپ کو یہ سیٹیسفیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو آنسر آیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بشک آپ rough اپنے پر کر لیں اور بشک آپ question میں ہی کر لیں تو اس طرح سے ہم ان questions کو solve کرتے ہیں اور چیک ہماری اپنی سیٹیسفیکشن کے لیے ہوتا ہے تو آج کا lecture بس اتنا ہی next lecture کے لیے next lecture تک کے لیے اللہ حافظ